موسیقی 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 ڈاکٹر سے پوچھ لینا یہ ڈاکٹر آپ کو بتا دے گا استعمال کرنے سے پہلے ایک دفعہ ہم نے ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کر لینا فورو بی بارہ سیرپ ایک سو بی سیمل ہے جی یہ آپ کو ہر میڈی کا سٹور سے آسانی سے مل جائے گا چار سو چاریس روپیس کی قیمت ہے جی ایمسن فارما نے اسے منفیکچر کی ہے بہت اچھا برینڈ ہے جو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے اچھا دوستو جو اس کا طریقہ استعمال ہے بڑوں کے لیے ایک چمل صبح شام استعمال ہوتا ہے بچوں کے لیے ایک چمل روزانہ استعمال ہوتا ہے حاملہ خواتین کے لیے بھی ایک چمل صبح شام استعمال ہوتا ہے یا دو دو چمل صبح شام استعمال ہوتے ہیں بڑوں کے لیے بھی دو چمل صبح شام استعمال ہوتے ہیں بچوں کے لیے بھی ایک چمل روزانہ یا ایک چمل صبح شام کہہ لیں اس طرح استعمال اس کو کیا جاتا ہے باقی جو اس کا طریقہ استعمال ہے اپنے ڈاٹر کے ساتھ جب آپ ڈسکس کریں گے اپنا ڈاٹر سے پوچھ لینا ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ڈاٹر آپ کو خود ہی بتا دے گا آپ کا حساب کتاب دے کے آپ کی بیماری دے کے مطلب اس بچے کو یہ اس بڑے کو یہ سورت کو کتنا صرف استعمال کروانا چاہیے کتنا صرف استعمال کرنا چاہیے ڈاٹر آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ ایک چمج استعمال کرنا دو چمج استعمال کرنے ہیں اتنے دن تک استعمال کرنے ہیں دن میں اتنی دفعہ استعمال کرنا ہے وہ ڈاکٹر آپ کی جو ہے نا کنڈیشن دیکھ اسی صاحب سے آپ کو بتا دے گا ڈوز کے اتنی آپ نے استعمال کرنی ہے اچھا دوستو کوئی بھی میڈیسن ہو لگانے والی ہو کھانے والی ہو اپنے طور پر استعمال نہیں کرنی چاہیے کوئی بھی میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے ایک دفعہ ہمیں ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کر لینا چاہیے کیونکہ ہر میڈیسن کا کوئی نہ کوئی سائی ڈیفیکٹ لازمی ہوتا ہے اس لیے اپنے طور پر میڈیسن استعمال نہ کیا کرو تو اس دوست کہتے ہیں کہ بھائی جب ساری انفارمیشن ڈاکٹر سے لینے ہوتی ہے تو پھر ویڈیو بنانے کے کیا فیدہ بھائی ویڈیو میں صرف آپ کو مقصد بتایا جاتے ہیں اس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے لیکن جب آپ نے میڈیسن استعمال کرنی ہے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس لازمی کرنی ہے ڈسکس کروگے تو اچھے روگے آپ سائی ڈیفیکٹ سے بچ جاؤگے اور اوور ڈوز سے بھی بچ جاؤگے اچھا دوستو خاص طور پر ہارڈ پیشن پریکڈنٹ عورتوں اور بچوں کا امنے طور پر میڈیسن استعمال نہیں کروانی چاہیے جب بھی کوئی میڈیسن کسی میڈیکا سٹور سے لو تو اس کے ایکسپیری ڈیٹ لازمی چیک کر لیا کرو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے وہ لائک کمنٹ شیئر کر دینا اللہ حافظ